نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایشڈی آئی ایس پریوار میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یا آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ ایشڈی آئی ایس پر جو ہے مینز پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کے اندر ہم سبجیکٹ کو کسٹن آنسر کے حساب سے کور کر رہے ہیں اور ایک نیا پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کے اندر ہم جو ہے مینز پی وائی کی جو ہے وہ ایئر وائز کور کر آ رہے ہیں ایک کلاسز آپ کو مل چکی ہوگی جس کے اندر ہم نے دو کسٹن کو کور کیا تھا آپ دوسری ہے جس کے اندر ہم آنے دو کسٹن کو کور کریں گے دو ہجار بائیس کے جیس پھرش کے کسٹن آب ہی ہم کور کر رہے ہیں ایسے ہی جیس ٹو کے کریں گے پھر تھری اور پھر فورڈ کی کہ ایسے ہی جو ہے ایر وائز پہلے دو ہجار بائیس پھر ایکیس پھر جو ہے بیس ایسے ہی کور کرتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کی میمز پیوائی کیو یعنی جو پریئر سیر کیوشنز ہوتے ہیں ان پہ پکڑ ہو سکے اب وہ پکڑ بنانی کیوں ہے ایسا ہی تو کیوں ہے بھئی ہم پیکٹس کرتا رہے ہیں آپ سبجیک کو پیوشن آنسر کے ساپ سے کور کراتا رہے ہیں میں کیوں پیکٹس کروں ان چیزوں کی کیوں دیکھوں ایک ہوتا ہے جب ہم ٹیسٹریز دیتے ہیں ایک پیوائی کیو ہوتے ہیں پریئر سیر کے اندر آئے ہیں چاہے وہ پریلیمز کے ہو چاہے وہ میمز کے ہو وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جو آپ کی سنسطہ ہے جو آپ سے ایکزام کرا رہی ہے چاہے وہ UPSC ہو یعنی آپ اسٹریٹ پیسز کی تیاری کر رہے ہیں تو اسٹریٹ پیسز کی جو سنسطہ ہے جو ایکزام کرنیٹ کراتی ہے اس کی مائن پیوشن کیا ہے وہ کیسے قیشن کرتے ہیں وہاں سے آپ کو پرٹیکل ٹوپک سے آیا ہوا قیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ٹوپک سے قیشن کس کس طریقے سے آ سکتے ہیں تو اس ٹوپک کو پڑھنے کا آپ کا نظریہ آپ کا درشتی کو تھوڑا سا چین ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قیشن اس ٹوپک سے آیا ہے جو میں نے حال ہی میں پڑھا مگر میں نے ایسے نہیں پڑھا جیسے قیشن پوچھ رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا الگ طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کسی ٹوپک کو کیسے پڑھنا ہے اور قیشن کسی ٹوپک سے کیسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اُس ٹوپک سے اُس سبجیکٹ سے کیسے قیشن آئیں گے تو آپ کو particular وہ exam جو ہے وہ قیشن آپ کو سمجھاتے ہیں دوسرا اگر آپ PCS کی یا پھر IS کی آپ تیاری کر رہے ہیں اور اچھے اس لئے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو PYQ کی مہتر کیا ہے بھر اس کا مہتر ہے کہ جب آپ PYQ پیکٹیس کرتے ہیں تو کافی بار IS کے اندر بھر بھر تو نہیں ہوتی مگر چینجز ہو کی کیسے پوچھے جاتے ہیں چینجز کیا چھوٹر موٹر چیزیں چینجز کر کے تھوڑا سا بے آلد کر کے آلد ترکیسے جو ہے وہی چیز اسی ٹوپک سے کیسے پھر سے آ جاتا ہے جو آپ کو help کرتا ہے یعنی آپ نے پہلے اسی ٹائپ سے اسی ٹوپک سے کیسے لکھے گئے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے اس کیسے کو لکھنا اور رہی بار پیسیس کی تو یہاں سے کافی بار آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ UP پیسیس یا پھر آنے اشٹیٹ پیسیس کے اندر کافی بار تو ڈریکٹ لی IST questions اٹھائے لے جاتے ہیں وہاں پر پوچھ لے جاتے ہیں اور کافی بار ہلکا بہت چینجز کر کے وہاں بھی پوچھے جاتے ہیں تو ایک تو question ڈریکٹ لی فسنے کی امید کہ یہاں سے ڈریکٹ لی question آ سکتا ہے ایک آپ کو پتا چلے گا کہ آپ جیسے تیاری کر رہے ہیں اس میں کیا کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے کسی توپیسے question کیسے آتے ہیں آپ کی پیکٹس ہوگی اور question کو لکھا کیسے جاتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے وہاں کو پتا چلے گا تو آپ شروعات کرتے ہیں وہ کون سے دو question ہیں جو آج ہم نے لیے ہیں دیکھیں اوپنویشک بھارت کی اٹھارویس تابدی کے مددے سے کیوں اکال پڑھنے میں اچانک بھردی دیکھنے کو ملتی ہے کارن بتائیے ڈیڑھ سو ورس کے اندر یہ لکھنا ہے اور question کتنی نمبر کا ہے دس نمبر کا ہے دوسرا question ہے کہ پراتھمک چٹانوں کی بیسے استاؤں اور پڑکاروں کا ورنن کرنا ہے اور یہ بھی question جو ہے وہ ڈیڑھ سو ورس کے اندر جو دس نمبر کا ہے پوچھا گیا ہے اب ان دونوں question کو کیسے لکھ سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آسان ہے تو کیسے کیسے point دینے ہیں کیسے کیسے چیز کو پرسوٹ کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلا question ہے کہ اوپنوے سکھ بھارت کی اٹھارویس تابدی کے مددے سے کیوں اکال پڑھنے میں اچانک بردی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے کارن بتانے اب میں یہاں پر تھوڑی سے آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ بھائی یہ کارن تو میں آپ کو بتا دوں گا ورڈ ڈیڑھ سو ورڈس کے اندر ہے وہ بھی چیز کی پوری ہو جائے گی دس نمبر ہے تو پانچ سمیل بھی جائیں گے اب point کیا ہے وہ کیا بات ہے دیکھئے جب آپ ایسے questions کا answer لکھتے ہیں تو الگ الگ mindset ہوتا ہے کبھی بار ہم چیزوں سے پرباویت ہو جاتے ہیں particular کچھ ورڈس کے اندر پرباویت ہو جاتے ہیں وہ کیا جیسے کہ یہاں پر ورڈ آیا ہے اپنیسی بھارت یعنی کہ سیدھا سیدھا دیماغ میں آیا ہو میں سیدھا سی بات کروں کہ British time period کے دوران وہ بات چل لائیے کافی بات بچے پرباویت ہو کے کیا کر دیتے ہیں امیدوار پرباویت ہو کے کیا کر دیتے ہیں وہ ایک چیز پر depend ہو جاتے ہیں کہ جب آپ answer لکھ رہے ہوتے ہوں تو وہ point دیتے چل جاتے ہیں کس چیز کے اپنیسی بھارت کی بات ہو رہی ہے اکال کی وردی ہوئی ہے تو میں ان کی نیتیوں کی بات کروں گا کہ انہوں نے یہ کریا انہوں نے وہ کیا انہوں نے یہ کر دیا اس لئے اس لئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا اور کسی آنے چیز کا جگر تک نہیں کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اپنیسی بھارت سے سمبنیس بچین آیا تھا اور میں نے لکھ دیا تو چیزیں جو ہے وہ پوری ہو گئی اس نے پوچھا اپنیسی بھارت سے کہ آچانک اپنیسی بھارت کے اندر یہ کیا تھا وہ کیا تھا ان کی نیتی ایسی تھی کر کے اوپارے میں یہ تھی ٹھیک ہے انہیں ایسی فسل ہو گئے جو ہمارے اس ٹائم پر کامی نہیں آئی ان کو نیریات کر دیا اپلا نہ کر دیا ڈھمکا نہ کر دیا اب وہ کیا ہے ایک دیماغ میں کوششن آتا ہے کہ بھائی بہت صرف آنسر کا ایک آپ کا حصہ رہے گا یا پورا آنسر آپ اسی چیز پر فوکس کر کے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہی آنسر ہے اب ایک انسان کا آنسر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آنسر کا ایک حصہ ہے ایک بولایا کہ یہ ہی آنسر ہے دونوں میں انتر کیا ہے کون ٹھیک ہے یہ چیز آتی ہے دیکھیں آقال پڑھنے کے دو کارڑ ہو سکتے ہیں کیا ایک تو پراکرتک پراکرتک کارڑ بھی آتے ہیں ایک کیا نیتیا مانویے کارڑ ایک تو پراکرتک کارڑ ایک مانویے کارڑ دونوں چیزوں پر بات کرنی امپورٹینٹ ہے کچھ جو ہے صرف مانویے کارڑ پر ہی ڈیپینڈ ہوکے آنسر لکھ جاتے ہیں کہ بھائی بیٹیس کی یہ چیزوں گنیتی رہی تھی ان کارڑوں سے یہ چیزوں کی آقال پڑھنے اس ٹیم پر بڑھتی ہو گئی تھی منگر وہ آنسر صحیح نہیں ہوتا ہے اور یہ چیز میں بار پار دیکھتا ہوں کہ وہ چیز کو کو خربائویت ہوتے ہیں اور اس طرح کا آنسر لکھ دیتے ہیں جو نمبر اچھے نہیں ملتے ہیں اب آپ نے آدھا آنسر لکھا ہے بھائی آپ نے وہ آنسر کا ایک بھاگ ہے یعنی لیکی آپ نے آدھا آنسر لکھا ہے تو آدھا آنسر کے آدھا ہی نمبر ملتے ہیں ڈھائی نمبر ملیں گے دو نمبر ملیں گے کیکہ ہے صحیح اتا رہا ہوں نا کہ ڈھائی نمبر دو نمبر سے آپ کا کیا ہوگا جب آپ نے یہ کاریک کیا تو کیونکہ آپ نے آدھا چیز لکھی جب آپ کو تین نمبر دے دے گا کیونکہ بڑا بھاگ ہے لو جی تین نمبر لے لیجئے اب یہ اچھے مارکس نہیں ہے آپ نے آنسر بھی لکھا اور اس کے بعد بھی ہے نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا کرو گے بھائی؟ یہاں سے چیزیں سیگھنے کو ملتی بھائی پہلے کیا کرنا آ گیا بھائی آقال کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کے بھائی آقال کو پریچے دیں گے ایک مرک pleasing پرٹیا، ہلا گئی ٹھیک ہے اور پھر جی سے کارن کی بات ہو گی تو کیا کرنگے کارن کو ہم دو ہس سو مد 2009 تکارن کے بارے بات کر دیں گے پھر مانوکار کے بات کریں گے اور پھر اس کس کے اوچھے لیں گے ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں ٹھیک ہے اکال سب جو ہے لیٹن سب کا ہن سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہوتا ہے اکال کو جو ہے نیمت خاتے آپورتی کی کمی کے پرنام سے روح کسی چھیتر کی آبادی دوارہ ہن بھو کی جانے والی تیرو بھو کی عصتی کے روح میں پریباسیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک چھوٹ آسا پہ ریچے دیتے ہوئے سٹارٹ کر دے کہ بھئی اکال کیا ہوتا ہے دیکھئے میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں بہت سا چیز جاتی ہوں گی کیا سوات ایسے ہی ہو سکتے ہیں نہیں الگ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے آپ جو کے بارے میں بتاتے ہوئے پھر ایک دو اکال کا جھکر کرتے ہوئے ویسے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت طریقوں سے یہ کمیشن بہت طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے سیدھا ٹریکٹ لی جو ہے آپ جو ہے کچھ الگ طریقے کے پوئیٹ دیں گے ایک جو ہے آپ جو ہے جیسے کہ میں بتا رہا تھا مانوے کارک پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو وہ طریقے سے جو ہے آنسر لکھیں گے آپ کے برابر میں بہتا ہوا دوسرا امیدوار کیا دناغ میں لے کے چلا ہے وہ الگ ہے آپ کو جو ہے فوکس کر کے اپنے کسی سے پر بھاویت نہ ہوتے ہوئے ایک اچھا آنسر لکھنا ہے تو پہلے کسی کا جگہ کرتے ہیں دنگال میں ورس سترہ سو انتر ستر کے آقال دو ورس کی جو ہے اینیویت ورسہ ہونے سے پڑا لیکن چیچک جو مہاماری آئی اس نے اس کی اسچتی کو اور بتر کر دیا چیچے کو پوئیٹ دو پوئیٹ بہت ہی آسان چیزوں کے اندر لکھ دینا پسچھمی بھارت میں جو ہے اٹھارہ سو بارہ تیرہ کے جو ہے آقال جس نے ویسے شروع تے جو ہے کاتھیا وارڈ ستر میں جو ہے پربہاویت کیا ٹیڑھیوں اور چھو کے حملوں کے کارن کئی ورسوں کے فسل نقصان کا پڑیڑام ٹھیک ہے یہ پوئیٹ کہاں ان میں کوئی جگر ہے کسی ایسے پوئیٹ کا جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو برٹیس ٹائم پیریڈ تھا ان کے کارن ایسی چیز بھی ہے پر یہ بھی تو یہ کارن ہے آپ کا انصار دورہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ورس اٹھارہ سو بتیس تہتیس میں جو ہے گھنٹور آکال میں جو ہے فسل کے نشت ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں پر کرا دھان کے اتیادک اور اینشت استرن میں بھی وردی کی اٹھارہ سو پیسٹ سے اکاتر کے آکال نے جو ہے کسان کو پرباویت کیا لیکن استانیہ پرسہ سندوارہ بھوجن کے آیات میں لگاتار انکار کرنے سے اسططی اور بھی خراب ہو گئی چیزیں خراب ہو رہی ہیں پروبلم کارن پرکرتک چیزیں دشائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ پوئنٹ دے دے کہ یہ کیا ہے جو پوئنٹ آپ دے رہے ہیں یہ کس اور اثارہ کر رہے ہیں کہ کچھ پرکرتک کارن بھی تھے سوکھے کا پرباو ورس اٹھارہ سو ستر سے انیس سو بیس کی آبدی میں بمبائی میں ٹھیک ہے جو بمبائی میں اکال پڑے وہ سوکھے کے کارن پانی کی اتیادک کمی سے آکار کا نکٹم کارن جو ہے بینا کسی اپواد کے خادے قیمتوں میں تیجی سے وردی تھا جس کے پرنام صورت واسطوک مزدوری کو کم کر دیا گیا جو مکہ روپ سے کھیتی اور مزدور تھے سمو تھے ان کے بیچ بھکمری کوپوشن مہماری کا کارن بنا تو ڈیپینڈ کسی جب پر کس کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں سوکھے کا اب یہاں سے آپ کو کچھ بھی ایک دن سے ایک دن سے چیزیں آپ کو پربھاو نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی بلٹی سسٹم کہاں بلٹی سسٹم کہاں ہے کچھ کو دیماغ میں اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں آپ کا آنسر بلکل اچھا ہونا چاہیے point to point ہونا چاہیے سب چیزوں کی پورتی ہونی چیزیں صرف اس نے پوچھا کہ اوپنی سکال میں آکار کی چیزیں وردی ہو گئی تھی جو آکار میں وردی ہو گئی تھی کارن بتائیے اب دیماغ میں جس کا سنکوچیت ہے یہ چیز سنکوچیت ہے اور جو عجیب سے گھمنڈ کے اندر چلتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں مجھے نہیں پتا میں تم جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں مجھ سے ادھی کوئی کیا جانتا ہے اس چیز کے بارے میں یہ تو ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں اس چیز پر depend ہوتے ہیں عدور السانسر لکھتے ہیں دو تین نمبر لیتے ہیں اور پھر خوش رہتے ہیں باہر ہو کے دیکھ ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے پرباویت ہونا ہے یا جو ریل ہے وہ چیز چاہیے آگے بات کرتے ہیں گرامین رین گرستہ کا پربھا ہوتا ہے دیکھیں رین ہمیشہ سے بھارتی گرامین اور تورستہ کا ایک پرمو گھٹک رہا ہے بیٹی سرکار دورہ جو لائے گئے اتیتردک لگان اویت کرادھان کی قرآن کسانوں پر بھاری کرج جو آقال کی سروات میں جو ہے پرنیتی ہونے والی گمبیر سکھیں جیسی پرسیتی سروات میں سے بڑھ گیا تھا اب یہاں تک آپ نے کیا کچھ اس طرح کی چیزے کو پربھاو روح سے جی کر دیکھا کیا بیٹی سرکار دورہ سسٹم بڑھ رہا ہے یہ بھاگ ہے پرکرتک اور مانوے کارک یہ مانوے کارک ہیں جس کے اندر کیا آئیں گے بیٹی سرکار دورہ ایکٹ آئے گا چیزے ادھر آگئی ہم نیتیوں کے بارے بات کرتے ہیں مانوے کارک جو مانوے کارک کے اندر کیا بیٹی سرکار دورہ پربھاو ٹھیک ہے انگریے جو دورہ جو ہے انگلینڈ کو کرسی اپاچ کو بڑھے تیمانے پر نیاد کرنے کے کارن جو ہے بھارت میں خاتے سنسادنوں کی کمی آگئی انتے گمبیر آکال میں پھرنیت ہوئی اگلا پوئنٹ کیا ہو سکتا ہے کارن والیس نے سترہ سو تیران میں جو استھائی بندوں اس کی سروات کی تیز کی پرنیتی سے جو ہے کسانوں کی بھومی میں سوامیت تو سے بے دخل کر دیا گیا جسے بھارت کے کرسی اتیاس میں جو ہے پہلی بار جمعیداروں اور تعلق داروں کو واسط بک سوامی بنایا ورس انیس سو تیتالیس کا اکال دویتی ویسیویت کے دوران جو ہے سینیو دیسوں کے لیے جو ہے خادیان کی بڑی خرید کے کارن بھی ہوا تھا جہاں پر 32 سے 40 لاک کی مرکتی ہوئی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیسے کیسے چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا چیزوں کو فیس کریں گے تو آپ گھبرا جائیں گے اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں نسکرس کی آپ چیزوں کو تھوڑا سا بھی میں دیکھئے چیزوں کے اپنے پر پرکرتی کے اوپر بات کی دوسرا مہانوی ایک کارک کے بارے بات پرکرتی کے بارے میں کچھ پوائنٹ لکھیں مہانوی کارک کے جو بیٹیز نیتی تھی اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ کوئی پرولم نہیں میں پانچ سات پوائنٹ آنے نکال کے مہانوی کارک یعنی کی بیٹیز نیتی کے آنسر کو ایک چیز میں پورا ہو سکتا تھا مگر کیا وہ پورا آنسر ہوتا آپ یہ سوچئے گا کیا وہ پورا آنسر ہوتا نہیں اور میں چیز پر اتنا کیوں بول لہ ہوں کی بھائی یہ چیز پورا انسر مانوی کارک کی پر کرتی کار نہیں چیز کی ایسا ہوتا ہے ہمارا چیز کو کلاس لی اور بھاگ گئے وہ چیز نہیں ہے آپ چیز کو سیکھیں ہر چیز کو سیکھیں آپ چیز کا پتہ ہو میر پرگرام چلائے گیا تو اس کا عدیس ہے کہ آپ کی را ہے کر کرنے کی را ہے اس کی رہ آسان ہو جائے آپ کا selection ہو اس میں کوئی بھی دویدہ ہے اس کو ہٹاتے چلیں ایک را ہے روڈ ہے جس پہ آپ کو چلنا ہے اور ہماری جمعیداری ہے اس پہ جو کنکڑ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو پرولم کر سکتے ہیں ان کو ہم ہٹاتے چلیں ایک کنکر بھی آپ پیر میں نہ لگے چیز آسان ہو جائے رہا آسان ہو جائے اور آپ چلتے چلے جائیں ایک چیز بہت سارے چیز چلتے چلتے ہیں کچھ ایجوکیشن چینل بھی اس طرح کارے کرتے ہیں کہ آپ کو اس zone کے اندر دماغ خواہ بجاتا ہے آپ لگتا ہے کہ سائج یہ پڑھائی ہے مگر وہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے آپ دو چار گھنٹے دیکھ کے آپ ٹائم ویسٹ کر کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر نو لیز تو ہے مگر نہیں تو میں آنسا رائٹنگ اچھے کر پاتا ہوں کتنا بھی پڑھلوں چیز سواس سا پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں کر پاؤں گا پہلے تو یہ mistakes لیجئے کہ دور کیجئے کیا چیز جو چیز اچھی نہیں ہے جو آپ کے رہا کو مسئل بنا دیں گی اس کو مان لیجئے یہاں پر آپ کا selection ہے وہ رہا کو اور نمبر بنا دیں گی آپ کا time ویسٹ کرتے ہوئی جو آپ کا selection کو یہاں پر لے کے آئیں گی چیز کو سوچی آپ کا time بڑھ جائے ہو کہ آپ اس تر کی بہت بہت بری حالات کی ہیں پر پر دونوں نے چیزیں مل کے برا حال کیا ہے اکال جو ہے ایک قرن سے بہت بری حالات ہوئے ہیں آگلے کیشن کی اور چلتے ہیں آگلا کی شن کی پر چٹانے ہیں چٹانوں کی ویسے ستاؤ اور ان کے پر پر براغو کا ورنن کرنا ہے تو کر دیتے ہیں کتنے میں کرنا ہے ڈیڑھ بھائی کہ ب ب ب ب کہ ایسے ن Grillام گیا کیا ہوں تو اس چیز کے پارے ہم بتائیں گی Evolut کہ ایسے ن Grillام گیا کچھ کریں گے سب نورمال اپنا نمبر سنبر لیں گے آئے سوائے سپیٹل بھی سنبر لیں گے اور موج لیں گے اتنی ٹینسن نہیں ہے نیکہ ٹھیک ہے سروعات کرتے ہیں پراہتمک چٹان کے بارے میں پراہتمک چٹان کے بارے میں کوششن ہے یہ دیکھیں آگنے چٹانوں کو پراہتمک چٹان کہا جاتا کیونکہ یہ چٹان کے نرمان کے کرم میں بننے والی پہلی چٹانے ہیں اور ان میں کوئی کاربنی آسس نہیں ملتا ہے جب تب اور ترل میگمہ ٹھنڈا ہو کر پرتوی کی بہائیے اور آنتری پرتوں میں جم کر وہ سوستہ کو پراہت کر لیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آگنے چٹانے کہتے ہیں وہ چٹانے بن جاتی ہیں جم جاتی ہیں پرت بن جاتی ہیں تو چاہ ہوگی چٹانے بن گئی بات ٹھیک ہے دو پرکار ہو گئے تو پرکار کی اور مڑتے ہیں پرکار کی اور چلتے ہیں کہ بھر کتنے پرکار پراہتمک چٹانوں کے پرکار کی بارے میں بات کریں کی کہتے ہیں تو وہ کتنے ہیں آنسری آگنے چٹانے ہیں دو پرکار سے ہیں پیگھلنے اور جمنے کے بارے میں ہم دو طریقے سے بات کرتے ہیں ایک تو اندر ہی جم جاتی ہے ایک بہار آکے جمتی ہے تو ایک بہائی آگنے چٹانے ہو گئی آنسری آگنے چٹانے ہو گئی بلکل تھیمپل بھاسا میں جتنے آسان طریقے سے آپ اس کو پی چیکٹ کے سامنے اس ایکجرم کے سامنے رکھ دیں گے اتنا آسان ہوگا آپ کو نمبر پر آکھ کرنا آنسری آگنے چٹانے کے بات کریں تو یہ تب بنتی ہے جب میگما پرتوی کے اندر ہی فج جاتا ہے جہاں یہ ہے لاکھوں ورث تک جو اندر بنتا ہے وہ دیرے دیرے ڈھنڈا ہوتا ہے اور آدھیک دیمی گتی سے ڈھنڈا ہونے سے اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بڑے آکار کے بنتے ہیں یعنی کہ چٹانوں کے آکار ہوتے ہیں وہاں پر وہ بڑے بنتے ہیں ان کے رویدار نہیں ہوتے ہیں وہ ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹکڑے بنتے ہیں بہت بڑے بڑے ٹکڑے بنتے ہیں اس کے کچھ ایکزامپل دینے ہیں بھئی آپ نے ایک پرکار کی بات کی وہ کیسے بنتا ہے وہ بتا دیا آپ کیا کرنا ہے اس کے کچھ ایکزامپل دینے ہیں کہ آن تر چٹانوں کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ یہ ہے کہ کیا ہے گرینائٹ ہے بھائی دائے بیس ہے پیکمی ٹائٹ ہے پیریڈو ٹائٹ ہے یہ کیا ہے یہ ایکزامپل ہو گئے بھائی یہ 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 ان کے ایکزامپل ہیں ایک پرکار کی ہم نے بات کی تو یہ چیز ہے آگے بات کرتے ہیں بہا یہ آگے چٹانے وہ کیا ہے وہ بہار آ کے جمتی ہیں یعنی کہ لاوہ آیا میگما آیا جو لاوہ ہے وہ بہار پھیل گیا جو والمکی سینجی جیسے پڑ کے پرد کو پھاڑ کے آیا اور وہ بہار آ کے بہار آ کے تھنڈا ہو جاتا ہے جو جم جاتا ہے جب میگما بہار نکلتا ہے اور پرچو کی ستہ پر اوپر ڈھنڈا ہوتا ہے تو یہ چٹانے بنتی ہیں یہ چٹانے جوالا مکھی میں بھی سپورٹی کارڑ بنتی ہیں اس لئے جو ہے پیلی ہوئی چٹانے جو ہے ستہ پر فٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے میگما ڈھنڈا ہوتا ہے اور آوٹرنڈ کے جو ہے بہار کا جو حصہ ہوتا ہے اندر کی پرسل ڈھنڈا ہوتا ہے اور اس کے سمپٹ میں آتے جو ہے وہ تغریت روپے ستہ ہونا ستہ ہو جاتا ہے اور جلدی جو ہے وہ جم جاتا ہے اس سے کہہ ہوتا ہے کہ کھنیج پریسٹل کے پاس بڑھنے کے لئے جو ہے آدھیک سمیں نہیں ہوتا یعنی کہ جو یہ پریسٹل ہیں جو ٹکڑے ہیں ان کو بڑھنے کے لئے یا ان کی بھائی آپ بڑے بڑے آفار میں جمیں گے جیسے کہ جو اندر جمتے ہیں جو آنتی پر آدھنے چٹانے ہوتی ہیں بڑے بڑے ٹکڑے جمتے ہیں تو بہار آکے وہ جلدی جلدی ستر ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹکڑے آپ پاس میں جم نے کھنے کا موکہ نہیں ملتا اس سے کیا ہوتا ہے اس لئے ان چٹانوں میں بہت مہین کڑوں کا بنا آوٹ ہوتی ہے اب ایک جمبل کی بات کریں بھائی ہم نے دو پرکار کی بات کی پہلے آنتی پری آگنے چٹانے ہوتی ہیں بہائی آگنے چٹانے ہوتی ہیں یہ یہ ہوتی ہے اس کے ایک جمبل کچھ ہی ہیں ایک جمبل کی بات بھی دونوں پوئنٹ رکھے کتنا آسان تھا بہت ہی آسان طریقے سے لکھ سکتے تھے اب کیونکہ جوگریفی کا کوششن ہے دائیگرام ایمپورٹینٹ ہے وہ بھی بنانا ایمپورٹینٹ ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ کھلپا سا دائیگرام ہے اور گابرانہ بلکل نہیں ہے ایسا لگے کہ یہ کیسے بنائیں گے سر اٹھا لکھ دیا ہے نورمل سا ہے بلکل نورمل ایک چیز ہے ایسے ایسے چیزے کر کے یہ ایسے نکال دی باہر جا کے پھیل گئی یہ لیجئے یہ پرت ہو گئی ایک باہر سی چیز بن گئی یہ لیجئے یہ کیا بن گئی لیجئے بھائی صاحب یہ سیل ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے اب یہ باہر جا کے ادھر چیزے کے بہت آسان ہے کہ یہ کیا ہے اور نہ مک دیجئے گا جیسے کہ مالی جی آپ نے پرت ہو چیزے بنائی اس کا سنکوسہ بنایا اس کا سنکوسہ بنا کے بھائی یہ جو بہار جم رہی ہیں یہ کیا ہے نام لکھ دیجئے ایسے تیرسہ بنا کے بھائی یہ چٹانے ہیں اس سے تیرسہ بنا کے یہ سیل ہے یہ جو فات آلیا چٹانے ہیں جو اندر بن نہیں ہے ٹھیک ہے اور نورمل لکھ سے بنانا ہے اتنا فالتو کا دیماغ خرصی نہیں کرنا ہے اس ٹائم پر یہاں پر یہاں پر چھوڑا سے لکھنا ہو جاتا ہے مگر یہاں پر کیا ہے ایک چیز ہے ایسے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ایسے یہ پر چیزیں ٹھیک ہے یہاں پر ش眼 wi fansز اور پھر سیل دیکھا دینا اور ایسے چیزوں کو بناتے ہوئے اپنا ایک ڈائیگرام پ پرچوڑت کر دینا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے یہ کیا ہے یہcksہ یہ ہے کہ ڈائک ہے بہار کیا ہے جو آلمون کی چٹانے نہیں ہے جو بہار آ کے جم گئی اُسz کے پریقس میں ایسے ہم بتا دے رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز بن گئی یہ کیا ہے یہ چٹانے ہیں جو آلمون کی چٹانیں懂 کھٹانے ہیں ٹیک ہے یہ ہم نے بنا کے دکھا دیا کہ ایک ایسے جو ہے Palm Holmesی ہے اور یہ کیا ہے لے پولیس ہے اور یہ کیا ہے اس طرح کے آکار کا بھئی اس طرح کے آکار کا کیا بناہ ہوگا ہے عجیب سے آکار کا یہ والا آقار قرصہ سائی چھمک نہیں رہا ہوگا تو نگسہ دکھا دیتا ہوں یہ والا اس چیز کے باقر کر رہے ہیں یہ والا کیا ہے یہ ہے لے پولیس ہے اور تھوڑا سا تیر سا بنا کے وہاں پر لکھ دیجئے گا کہ یہ کیا ہے یہ لے پولیس ہے یہ جو بنا ہوا ہے ایک سیل ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے مسجد واحدت کر خیلقے کے لیٹو کا شخص ہے ہے پہدالی چٹانے سیل ہے بھاگی چٹانے ہیں ایسے امیج کو پرسوس کر دیرہا ہے چیزے ہو گئی کہ آپ نے چٹان کی بات کیلئی تو آپ نے جو ہے ڈائیگرام بنا کے اسیس کو سمجھا دیا اب آگے چلتے ہیں پراتمیک چٹانوں کی ویسیشتہ جو کوئی پوچھے تھے تو اس کے کچھ پوائنٹ دیں گے بھائیے چار پانچ جو ہے وہ ویسیشتہ ہی بتاتے ہیں کیا ہے کہ پراتمیک چٹان جو ہے جو ہے ازتھول پرات رہیت کٹھو سنٹن جیواسم رہیت ہوتی ہے ویسیشتہ ہو گئی ان چٹانوں جو ہے چونکے لوہاں تامبہ سیسا جستہ آج جو ہے بہوملیک نیچ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے میگمہ کے ننمان کے سمجھ جو ہے اوسیسو اور جیواسم کے جل جانے کے قرن جو ہے ان چٹانوں میں جیواسم کو ابھاؤ پا جاتا ہے کیونکہ تاپ ہی اتنا ہوتا ہے جو بھی چٹر موٹا جیواسم ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ان چٹانوں میں کھنیز تیل پراکرتی گیس کوئلے کی پراکتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ان چٹانوں پر راسائنک اپکشے کا بہت کم پربھاؤ پڑتا ہے یہ چٹانیں کٹھو اور رویدار ہوتی ہیں ان میں کسی پرکار کے جیواسم نہیں پا جاتی ہیں جو چٹانیں ادھیکانت ویستار جو عالموں کی چھیتر میں پا جاتا ہے جار کھنڈ میں پائے جانے والا بھرک اینی سائلوں میں ملتا ہے کچھ ویستار آئے آپ لوگوں کو بہتا ہے جنہیں تو وہ ویستار بھی دیجئے کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے پرکار بتا دی ہے آپ نے شروعات کر دی ٹھیک ہے ٹائے گرام بنا کے بتا جائے کہ بھائی ایسے سے ہی آنتر چٹانیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بہتا لیا آنتر چٹانیں ہوتی ہیں یہ اندر جو ہے وہ سیل بن جاتی ہے ایسے جو ہے ٹائک جا کے پھر آدھن بھائی بھائی بھی بھائی بھائی جو لاؤ جاتا ہے ایسے آپ کی بھائی چٹانے ہو گئی ٹھیک ہے یہ چیزیں بتا دی نہیں ہے یہ لے کلیتھ ہوتا ہے لے پولیتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے بنا کے بھائی یہ کیا ہے ایسے جا رہا ہے یہ چیزیں جا رہی ہیں ایسے جاتی ہے پر اوکر اور یہ بن گیا لے جی کیا بن گیا یہ کنیت ہو گیا ایسے کر کے یہ کیا بن گیا لے جی ایلے پولیت بن گیا چیز کو مہا پر جوڑ دیجئے ایسی کو اتنی بڑی مہا پر پینٹنگ نہیں کرنی ہے ایتنا تو گھرانہ نہیں ہے انڈائیگرام سے نورمل چی چیز ہے ایک سلسنگال یہ ایسے ہے کہ بھاٹ پھینک دیجئے سنگوزہ بنا کے اور اس کا لاوہ بھاٹ پھینک دیجئے ایسے کر کے بھاٹ پھینک دیجئے پھر تھوڑا سا اچھا بنا دیجئے جس سے کی ایسا نہیں لگی کیا بنا دیا ہے تھوڑا سا اچھا بنا دیجئے جس سے لگے کہ بھائی اچھے سا چیز سمجھ میں آ جائے اور یہ چیز جو ہے بنا کے ایدھر ادھر دیگرام پر سلس کر دیجئے اسے استائے ہو گئی کچھ بھی استائے ٹھیک ہے وہ آپ اپنے انصار جو ہے انصار لگ دیجئے پھر نسکرس کے پر سلتے ہیں نسکرس لکھتے ہیں یہ پراتمک چٹہ نے ہمیں پرتوی کے آنترک بات کا ادھیان کرنے میں مدد کر سکتی ہیں اور ان کا اچھ آرتک مہتو ہے بھووستار کے لیے جو ہے یونیسکو کو ویسوک دہاچہ دیشوں کو ان کے بھو آکرتک سلسن کے لیے مانگ درسن کرنے میں کافی مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسکرس ہو گیا پرکار پتا چل گئے ویسینس تائب پتا چل گئی ڈائیگرام بنا دیا کیا ہے چاہیے آپ لوگ کو دیکھئے اپنا دیماغ میں ایک چیز رکھیے گا کبھی بھی اپنے آپ کو لو فیل بات کرائیے گا وہ بولتے ہیں نا دو بڑ بولا جاتا ہے میں بار پہلے ویڈیو میں نے جگر کیا تھا دو بات بولی جاتی ہے آپ کا آئیکیو آپ کے اندر جو انٹسنس بولتے ہیں یہ تو بہت انٹسنسنٹ ہے یہ تو بہت رشیار ہے یہ چیز کو بہت جلدی پکڑ لیتا ہے اس میں آپ انیس بیس چلیں گے یعنی کہ کوئی بندہ بیس ہے اور آپ اس سے گھاورا رہے ہیں کہ یہ بندے تو بیس ہیں یار جو میرے سامنے ہیں کیسے ہی ٹکر لوں گا آپ ہو سکتا ہے بیس ہو انیس بھی چلو گے اٹھارہ بھی چلو گے سترہ بھی چلو گے منکر چلو گے تب جب چیزیں دیسیپلین کے تہہ چلو گے ٹیسٹ آتا ہے تو دیتے نہیں ہیں کیا ہی دے لیں گے ایسا ہو رہا کریٹ کیا گا کچھ بندوں پر ایسا ہو رہا ہے جو بلکم منوس ہوتے ہیں اور چیزوں منوسیت پھلانی ہیں کیا ہی ہے کیا چیزیں ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں حسنی کیا جیب ہے ٹیسٹ کو دیں گے آدھا گھنٹہ آپ دے دیں گے ایک گھنٹہ پھر دیں گے مجاگ منا رکھا ہے ٹیسٹ کا بھی پہل سامنے ایک ایسا مجاگ بنائے گا بھول کو کھوکی ان کو دیکھنا ہوتا ہے ایک گھنٹہ دے تو لیا پڑھائی کر لی آپ کچھ آسکوریلنگ کر لیتا ہوں کچھ انسٹاگرام پہ ادھر ادھر جو ہے آسکوریلنگ کرتا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں وہ ایک دن یوپی ایسی نیت ٹائم بڑھتا چلے جائے گا اور یوپی ایسی آسٹ پیسے جسے بھی آپ چاری کرتے ہیں ایک دن آپ وہ سکلول کر دے گا کی نکل تو آپ 20 نہیں ہیں تو چلے گا منگر آپ کے اندر ڈیسیپلین ہونا بہت ایمپورٹینٹ ہے ٹیسٹ آیا ہے تو دیجئے اور پروپر دیجئے میں یہ نہیں ہوا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے میں نہایا نہیں ہوں میں نے پھلا نہ نہیں کیا میں نے ڈیم کھانا نہیں کیا بہاں نے ٹوٹتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے بھی ٹیسٹ آیا ہے ٹیسٹ دیجئے آپ کو کچھ ملے گا اس چیز سے پوائنٹس ملیں گے 20 کششن تیار ہوں گے وہ جون ملے گا کہ یہ جون مجھے مل گیا وہاں پر ٹیسٹ ملنا ہے میں سپیو آئی کیو تیار ہو رہے ہیں کیا ہی چاہیے یار رہا آسان ہوتی جا رہی ہے آپ کی چیزیں ہٹ رہی ہیں پوائنٹس ملنے ہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں بلکل مل رہی ہیں ٹیسٹ کا ایک جون بنے گا وہ بندے بھی باپواز باجی کر لیتے ہیں کابی بار ان کے اندر کیونکہ نیٹی ہو رہا ہے نا پنوس ہیں اور ہر جن میں ہی بلتے ہیں کیا ہے یہ یہ مجھے نہیں آ رہا ان چیزوں میں کیا ہے میں ایس بک پڑھ کر لکھ دیتا ہوں یہ چیزیں کر دیتا ہوں کچھ نہیں کرتے سچے بتاؤں ایسا کچھ آپ کو دیکھیں وہ کچھ نہیں کرتے جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں میرے کو چیزیں دو سال اور میرے کو یہ پڑھائی کرنی ہے چیزیں سیکھنی ہے exam نکالنا ہے crack کرنا ہے اور جیو بھی target میرا ہے IS تو IS بن کے میرے کو نکلنا ہے PCS بننا ہے PCS بن کے میرے کو نکلنا ہے اور جو اسی رہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے ایسا کیا ہے وہ مجھے اسی رہا نہیں آ رہا مجھے اسی رہا نہیں آ رہا وہ مجھے ٹونتے رہتے ہیں کبھی وہ instagram پہ مجھا ٹونتے ہیں کبھی وہ youtube پہ مجھے ٹونتے ہیں کبھی وہ ہی اور مجھے ٹونتے ہیں اور ایک دن ایسے اسکرول کرتے کرتے ہیں ان کو UPSC بھی اسکرول کر دیتی ہے UPSC دیکھتے بھی نہیں ہے ان کو ایسا بلکل نہیں بننا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میں 20 نہیں ہوں 19-20 بھائی کہ بھائی انٹریجانٹ ہے پرانوس یار یہ وہ ہے آپ 19-20 چلو گے یار 18-18 بھی چلو گے مگر discipline نہ کیے مہنط کیجئے وہ بہت ایمپورٹینٹ ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے تو چاہے 20 ہو 21 ہو 22 بھی ہو بہا پھینک دے جائے گا کیوں کیونکہ وہ ٹیسٹ آتا ہے تو ٹیسٹ نہیں دیکھتا پہلے ہی اورہا بنا کے رکھتا ہے یہ کیا ہے یہ سیسٹم کیا ہے وہ بہا پھینکا جائے گا سب سے پہلے بہا پھینکا جائے گا یوں اتنا لمبا ٹائم کھیجے گا ایک دن اس کو ایسا لگے گا کیونکہ کچھ لوگ کا ٹارگیٹ بن گیا ہے اس کے داروں کے تانے سہتے رہنا اس ویڑھمنا کے اندر رہنا اس سیج کے اندر رہنا گھوٹنوں کے اندر رہنا ان کو ٹارگیٹ بنانا کس سال بھی نہیں ہونے دینا کیا کا کرنا ہے ریل دیکھتے رہنا ہے جو بیچی چیز آئے گی اس کے اندر کمیاں ٹونڈ نہیں ہے کیونکہ ٹارگیٹ ہے فیل ہونا ان کو لگتا نہیں ہے مگر ان کا ہے وہ 20 ہے چاہہی 21 ہے ان کا ٹارگیٹ یہ ہی ہے کہ اب کی بار بھی نہیں ہونے دینا کیوں کیونکہ مجھے ریل دیکھنی ہے آدھی آدھی رات تک دو تین بجے تک ریل دیکھنی ہے اس کے بعد جو ہے پھر سونا ہے پھر دس بجے اٹھنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے پھر کھانا کھانا ہے اور پھر سو جانا ہے کچھ ریل دیکھ کے ایک دو کچھ ایسی کرنٹ کی ویڈیو دیکھنی ہے وہ بھی ایسے ایسے مجھے پڑھائی کر لیا اور پھر وہ چلے جاتے ہیں وہ ایک سان ان کا ایسے نکلتا ہے اور پھر ریلٹ آتا ہے پھر کتم کیونکہ ان کو پھر سکرول کر دیتا ہے خوکہ وہ بھی اسٹیگرام سکرول کر رہے ہیں یوٹیوب سکرول کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو کام کی نہیں ہے تو آپ کو ایسے اوروں کے اندر جو نگیٹی ہو رہا ہے منوش ٹائپ کے لوگ ہیں یہ اچھا نہیں یہ اچھا نہیں یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں ان کے اندر نہیں جانا کام کرنا ہے میانز کی تیاری کر رہے ہیں تو بھائی اپنے میانز کی تیاری کر لو سکرول کر کے ساتھ سے تیار کر لو میانز پرائم چلا جا رہا ہے تری میں ہے ٹھیک ہے تو پلیز آپ نے کام کے پڑتے آئیے اور ایسے لوگوں سے تھوڑا دور رہیے اپنے کام پر رہیے کوئی بولتا ہے کہ تیرے اندر وہ بات نجر نہیں آتی بھائی نہیں آتی کوئی بات نہیں دور چل نکل ایسے آج چڑھو کی گیا بھائی نہیں آتی کوئی جگت نہیں مجھے تو تیاری نجر آتا تیاری نجر آتا تیاری نجر آتا ٹھیک گیا بھائی میں ٹھیک ہے تو اکٹیس ہے نا بیس کی جنگل پر تو اکٹیس ہے بھائی کی گیا یہ لڑکی ہے لڑکہ کوئی بھی ہے وہ اسیتار بولتا ہے کہ مجھے نہیں نجر آتی تیاری اندر وہ تو آئی ایس بن سکتا ہے کوئی بات سر کوئی بات مہنط کیجئے اپنی چیٹو کے پرتی مہنط کیجئے ٹھیک ہے بلکل ٹینسر نہیں لینی انیس سوڑا اپر تھارا بھی آنا تھارا چھوڑا فطرہ بھی آنا نیمیت روپ سے مہنط کرو گے چیزیں ہو جائیں گی مگر آپ بیس بھی ہیں اور آپ کے اندر ڈسپلین نہیں ہے کوئی نیمیت روپ نہیں ہے کچھ نہیں ہونے والا کتنا ہی کرتے رہی گے آپ بھی سکول کرتے رہی گے UPSC بھی آپ کو سکول کرتے رہی گے ٹھیک ہے تو پلیز فوکس کیجئے اپنے ایکزام کے پرتی دیشت آیا ہے تو ویڈیو آئی ہے کچھ بھی آئی ہے امپورٹینٹ ہے دیکھئے پڑھئے ٹائم پیرڈ بنایا ہے کچھ ٹائم پیرڈ پر یہ سکول پڑھنا ہے وہ پڑھئے اس کو بلکل بھی چیز مت کیجئے کل کر لیں گے تو گھنٹے بعد کر لیں گے تو گھنٹے بعد کر لیں گے بلکل مت کیجئے نہیں تو آپ کو بھی وہ آگلے سال سکرور کر دے گا اس کو آگلے سال لیکھیں گے کیونکہ یہ بھی تو بڑھا رہا ہے نا ٹائم ہم بھی بڑھا جیتے ہیں UPSC بھی ایسا ہی کر دے گا یا PCS بھی ایسا ہی کر دے گا ٹھیک ہے تو ایسی چیز بلکل نہیں پڑھنا ہے ہمارے پڑھیاستہ وہ کیسے لگتا ہے پلیس کمینٹ بوکس میں جلور لیکھیں گے پلیس بیڈے کو سیر کر دے گا تاکہ یہ آنے لے تک پہنچ سکے تھانکس پور باچی تنیوال